مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ساؤدن زو کا ایک کیسل دکھایا جاتا ہے جہاں پر کنگ اور ان کا خاص آدمی گون کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ نوڈن یان سے آئے تھے وہ یہاں پر کنگ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے کنگ نے آپ کے لیے توفہ بھیجا ہے اور یہ کہتے ہی وہ جو اپنے ساتھ تھالی کو لائے تھے اس کو اچھال دیتے ہیں اور وہ کنگ پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس تھالی میں کوئی سونے جیسے چیز تھی وہ چیز جیسے ہی وہاں پر لوگوں پر گرتی ہے تو ان کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہاں پر لوگ اپنے کنگ کو بچا لیتے ہیں اور اس لڑکے کو مار دیتے ہیں تب ہی وہاں سے وہ لڑکی بھاگ دے لگتی ہے لیکن وہاں پر گون کا پالتو چانور پینثر اس کو پکڑ لیتا ہے اور مار دیتا ہے اور پھر گون کنگ سے کہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو دوبارہ سے وار کے لیے تیاری کرنی چاہیے جس کے لیے ہمیں مارشل کا کمپیٹیشن رکھنا چاہیے اور اگر آپ اس بات کی اجازت دیں تو یہ کمپیٹیشن میں کرواؤں گا اور گون کی اس بات کو گنگ مان جاتا ہے اس کے بعد گون اپنے اگل کی ذریعے ہر سیٹی میں ایک لیٹر بھیچواتا ہے جس لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ ہر سیٹی سے تین تین وارئیرز کو اس کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک سیٹی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ ہمیں پانی بھرتے ہوئے دکھایا جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے باقی پانی کل آ کر بھڑنا جس کے بعد سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن ڈانگ ہی لونگ نام کا آدمی چوری سے پانی پی رہا تھا اور یہاں پر ایک آدمی ڈانگ ہی لونگ کو دیکھ لیتا ہے اور ڈانگ ہی لونگ اس سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بچی پر کچھ لکڑیاں گرنے لگتی ہیں لیکن وہاں پر اس کو چھون نام کا آدمی بچا لیتا ہے لیکن وہاں پر ایک سپاہی ڈانگ ہی لونگ کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اس سیٹی کا جنرل کمپیٹیشن کے بارے میں سب کو بتاتا ہے اور سب سے پوچھتا ہے کہ کون تین لوگ اس کمپیٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں جس پر ڈانگ ہی لونگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں جنرل ڈانگ ہی لونگ کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں اور جنرل ان کو بتاتا ہے کہ جو بھی گرنفیل مارشل بنتا ہے تو وہاں کی کینگ وارئیر سیریمنی میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ سنتے ہی چھون اور کینگ نام کا ایک آدمی بھی وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جنرل اب ان تینوں کو نکالنے کی تیاری کرنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر جنرل ڈانگ ہی لونگ کو ایک کنگا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ اس کی ماں کی آخری نشانی ہے جنرل چھون کو بھی اس کے بھائی کا ایک ویپن دیتے ہیں اور وہ ویپن تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اب ہمیں یہاں پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ چھون کا بھائی مر چکا ہے اور اب نیکس سین میں ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کمپیٹیشن میں جانے کے لیے نکل رہے تھے اور راستے میں ان کو بہت ہی عجیب سے کریچرز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور وہی پر ایک کریچر اچانک سے کینگ پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے مگر ڈانگ ہی لونگ اور چھون اس سے فائٹ کرتے ہیں اور آخر میں وہ دونوں اس سے بچ کر نکل آتے ہیں اب وہ دونوں رات کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ دونوں کا اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے کی کیا وجہ ہے اس کمپیٹیشن کو جیت کر ڈانگ ہی لونگ اپنے فادر کا پتا کرنا چاہتا تھا اور چھون اپنے بڑے بھائی کی دیت کا بدلہ لینا چاہتا ہے چھون ڈانگ ہی لونگ کو بتاتا ہے کہ اس کا بھائی وار میں مارا گیا تھا اور گون جس کی وجہ تھی اسی لیے وہ اس کمپیٹیشن کو جیت کر گون سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ گون دوسرے لوگوں سے ملا ہوا تھا اسی لیے اس وار میں اس کا بھائی مارا گیا اس کے بعد نیکس سین میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ گون سے ملنے آیا تھا اور یہاں پر ہمیں ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ گون نادھن یان کا جاسوس ہے جو یہاں پر پچھلے دس سالوں سے ہے اور وہ اس کمپیٹیشن میں کنگ کو مارنے کا پلان کر رہا ہے اور سین شیفٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گوڑے پر بھاگ رہی ہوتی ہے اس کا نام جیگنگ ہوتا ہے اور اس کا پیچھا کچھ اور آدمی کر رہے تھے اور جیگنگ بھی اس کمپیٹیشن میں حصہ لینا چاہتی تھی لیکن اچانک سے وہاں پر دھول بھری آنڈھی چلنے لگتی ہے اور سبھی وہاں پر چھپ جاتے ہیں اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر جیگنگ وہاں سے بھاگ جاتی ہے دانگ ہی لونگ کو نیلے کپڑوں والی عورت نظر آتی ہے اور وہ اچانک سے گائب ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں فینک سیٹی میں پہنچ گئے تھے جہاں پر دروازے پر دو لوگوں کی دیڈ بوڈیز کو لٹکایا ہوا تھا جو کہ ناردن یان کے ہوتے ہیں اور دانگ ہی لونگ ان کی بازو پر ایک ٹیٹو کو بھی دیکھتا ہے جو کہ ان کے راجے کی پہچان تھی اور اس کے بعد ہم جیگنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ پہلے ہی یہاں پر پہنچ چکی تھی اور اب وہ لوگ جیگنگ کو پہچان جاتے ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ اس سے اس چیز کو واپس لینے کی بات کرتے ہیں جو جیگنگ نے چرائی تھی جس پر جیگنگ ان کو اپنے آپ سے فائٹ کرنے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد جیگنگ اور ان کے درمیان بہت لمبی فائٹ ہوتی ہے اور یہاں پر دوسرے سیٹی سے آئے ہوا ایک آدمی اس چیز کو جیگنگ سے لے کر واپس کر دیتا ہے جس کے بعد گون اپنے پالتو جانور یعنی کے پینتھر کے ساتھ آتا ہے جسے دیکھ کر جیگنگ چھپ جاتی ہے اور اب گون سب کو بتاتا ہے کہ کھل سے کمپیٹیشن سٹارٹ ہوگا اور آگے ہم جیگنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ چھون کی ٹیم میں آنا چاہتی ہے اور چھون اور ڈانگی لونگ اس کو ٹیم میں رکھ لیتے ہیں اور نیکس سین میں ہم اس کمپیٹیشن کے فرس راؤن کو دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی سیٹی کے وارئیرز کو آپس میں ایک چین کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور انہیں ایسے ہی ایک جال کو پار کرنا ہوگا جو کہ کافی ساری چین سے مل کر بنا ہے اور جو بھی تین لوگ سب سے پہلے اس پار پہنچیں گے وہی لوگ نیکس راؤن میں پہنچ سکتے ہیں اور اب کمپیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور سبھی لوگ آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں تبھی ان میں سے ایک ٹیم کے وارئیر کا پاؤں چین میں فز جاتا ہے تبھی وہاں پر اس ٹیم کا دوسرا میمبر اس کے پاؤں کو کارٹ دیتا ہے اس کے بعد تین ٹیمز آگے نیکس راؤن میں پہنچ جاتی ہیں اور باقی جو لوگ بچ گئے تھے ان کی گال پر لوہی کی سلاک سے لوزر کا ٹیٹو بنا دیا جاتا ہے ہمیں اس کمپیٹیشن کا سیکنڈ راؤن دکھایا جاتا ہے جس میں جو بھی لوگ سب سے پہلے ساپ کے انڈے کو لانے میں کامیاب ہوں گے وہ ہی اس راؤن کو ون کریں گے جو کہ ایک بہت ہی بڑا ساپ تھا اور اب وہاں پر ایک گروپ پہنچتا ہے جو کہ لڑکیوں کا تھا اور وہ ساپ ان کو مار دیتا ہے پھر دوسرا گروپ یہاں پر آتا ہے اور وہ انڈا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جیگنگ، ڈانگی لانگ اور چھون کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر پہنچ چکے تھے تب ہی وہاں پر جیگنگ ایک پھول کو ٹچ کرنے لگتی ہے لیکن چھون اس کو پیچھے کر دیتا ہے اور اس کا ہاتھ اس پھول پر ٹچ ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی میں عجیب سا زہر پھیل جاتا ہے اور اب اس کی میڈیسن لانے کے لیے ڈانگی لانگ اور جیگنگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر انہیں مانسٹر ساپ دیکھتا ہے اور وہ اس سے انڈا لانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ساپ ان کے پیچھے پر جاتا ہے اس کا سر ایک سرنگ میں پھس جاتا ہے اور اب جیگنگ اور ڈانگی لانگ کو اس ساپ کے سر سے ہی میڈیسن مل جاتی ہے جسے لے کر وہ چھون کو دیتے ہیں اور وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اب ڈانگی لانگ اس ساپ کا سر اس ہول میں سے باہر نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کا انڈا واپس کر جائے گا اسی لیے اب وہ ساپ ان پر ٹرس کر کر ان کو وہاں سے جانے دیتا ہے اور ان کو وہاں سے جاتے ہوئے پھر سے وہ نیلے کپڑوں والی عورت دیکھ رہی تھی اور اب وہ تینوں فینک سٹی میں پہنچ چکے تھے اور وہ کمپیٹیشن بھی جیت گئے تھے اور دوسری ٹیم کو وہی لوزر کا ٹیٹو لگایا جاتا ہے اور اب گون ان تینوں کو بتاتا ہے کہ تم تینوں میں سے کوئی ایک ہی فائنل جیت سکتا ہے اور اس کو ہی گرانڈ فیلڈ مارشل بنایا جائے گا اور اب جیگنگ اور ڈانگی لانگ لڑنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے چھون ہی اس کمپیٹیشن کا وینر ہے اور چھون کو ہی گرانڈ فیلڈ مارشل بننا چاہیے لیکن گون ان سب کو کہتا ہے کہ تمہیں فائنل راؤنڈ میں لڑنا ہی ہوگا اور اب وہاں سے نکلنے پر ان تینوں کے سامنے وہی نیلے کپڑوں والی عورت آتی ہے اسے دیکھ کر ڈانگی لانگ کو یاد آتا ہے کہ اس عورت کو اس نے پہلے بھی دیکھا ہے اس پر عورت ڈانگی لانگ کو بتاتی ہے کہ تمہارے اندر نوڈن یان کا رائل بلڈ ہے اور تمہیں اس راج میں پہنچ کر اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے لیکن ڈانگی لانگ منع کر دیتا ہے اب وہ عورت ڈانگی لانگ کو کہتی ہے کہ یہ اپنا بلڈ اپنے ہاتھ پر لگاؤ تمہیں اس بات کا پروف مل جائے گا اس کے بعد ڈانگی لانگ ایسا ہی کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنا ہوا نظر آتا ہے جو کہ نوڈن یان کے شاہی خاندان کی نشانی مانا جاتا ہے اس پر چھون وہاں سے گصہ ہو کر چلا جاتا ہے اور جائگنگ اس کو منانے کے لیے اس کے پیچھے جاتی ہے اور اب چھون کو یہاں پر لڑکی ملتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے یہ بات سن کر چھون دوبارہ سے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے اور اب وہ آ کر دیکھتا ہے کہ گون جیگنگ کو بری طرح سے ٹارچر کر رہا ہے اور چھون سے کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سرندر کر دو ورنہ میں اس کو مار دوں گا لیکن چھون کے سرندر کرنے کے بعد بھی وہ جیگنگ کو مار دیتا ہے اور ان کے جانے کے بعد ڈانگی لونگ وہاں پر آتا ہے اور جیگنگ جس میں ابھی تھوڑی چاند باقی تھی وہ ڈانگی لونگ کو بتاتی ہے کہ گون چھون کو لے گیا ہے اور یہ بتانے کے بعد جیگنگ مر جاتی ہے اور دوسری طرف ہم گون کو دیکھتے ہیں جو کہ چھون پر گداری کا الزام لگا کر راجہ کے سامنے اس کی جان لینے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر ڈانگی لونگ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گدار میرے سیٹی سے ہے اسی لیے میں اس کو ماروں گا اور اب وہ دونوں وہاں پر فائٹ کرنے لگتے ہیں اور اب گون وہاں پر باقی لوگوں کو اشارہ کرتا ہے جس سے وہ سب ہی لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور باقی لوگ کنگ کو اندر لے جاتے ہیں تاکہ کنگ سیف رہے لیکن گون کنگ کو بند کر کر وہاں پر کیسل میں آگ لگا کر بھاگنے لگتا ہے پر چھون بہادری سے راجہ کو بچا لیتا ہے اور اب وہ لڑکی بھی وہاں پر آ گئی تھی جو کہ گون کے پینتھر سے مقابلہ کر رہی تھی دونوں کی فائٹ اتنی زیادہ بری ہوتی ہے کہ دونوں ہی لاس میں مارے جاتے ہیں ایتھر دونگی لونگ گون سے لڑتا ہے اور اس کو بھاگنے سے رکتا ہے تب ہی اچانک سے چھون گون کو مار دیتا ہے اور نیکس سین میں ہم چھون اور دونگی لونگ کو دیکھتے ہیں جن سے کنگ کہتا ہے تم لوگ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے جس پر چھون جیگنگ کا سٹیچو بنوانے کے لیے کہتا ہے اور دونگی لونگ اس سامپ کے انڈے کو واپس کرنے کے لیے کہتا ہے اور کنگ دونوں کی ہی بات مان جاتا ہے اور چھون کو گرانڈ فیل مارشل بنا دیتا ہے اور کچھ وقت کے بعد ہم جیکنگ کے سٹیچو کو دیکھتے ہیں اور ڈانگی لانگ چھون سے کہتا ہے کہ آگے ہم جب بھی ملیں گے ہم ایک دوست کی طرح ہی ملیں گے اور پھر دونوں اپنے راستے چلے جاتے ہیں اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے